حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موج سے دیکھ کر فیرون کے کچھ کچھ نصیب جادو کر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے لیکن فیرون اور اس کی شرکس قوم باز نہیں آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی یہ سرکشی دیکھ کر ان کے حق میں بددعا کری اور عرض کیا یا الہی فیرون بہت مگرور ہو گیا ہے اس کی قوم بھی مگرور ہو گئی ہے انہیں ایسا عذاب دے جو ان کے لئے سزا ہو اور بعد کے لوگوں کے لئے عبرت ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی اور اللہ نے فیرونیوں پر ایک توفان بھیجا عبر آ گیا اندیرہ چھا گیا اور تیز بارش ہونے لگی فیرونیوں کے گھر میں پانی ان کی گردنوں تک آ گیا ان میں جو بیٹھا ڈوب گیا نہ یہ ہل سکتے تھے نہ کچھ کام کر سکتے تھے سنیچر سے سنیچر سات دن یہی اسی مسئبت میں مبتلا رہے اور اللہ کا کرشمہ دیکھئے کہ فیرونیوں کے گھر بنی اسرائیل کے گھر سے ملے ہوئے تھے مگر بنی اسرائیل کے گھر پانی نہیں آیا جب یہ لوگ عزیز یعنی پریشان آ گئے تب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہمارے لئے اپنے رب سے دعا فرمائیے کہ یہ مسئبت تل جائے تب ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے تو حضور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی توفان کی مسئبت ختم ہو گئی یہ پانی جو ہمارے لئے آب حیات ہے اگر عذاب الہی بن کر آ جائے تو ہمارے لئے ہلاکت اور بربادی ہے اسی طرح کے سیلاب ہمارے بد آمالوں کا نتیجہ ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ خدا کے مقبول اور پیاروں کی دعا سے بڑے سے بڑے عذاب پیٹل جاتے ہیں امیت کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو پسند آیا ہو تو پلیز لیکشور اور سبسکراب کرے